آپ اپنا برطن جتنا کھول لیں اتنا فیض آپ کو ملتا چلا جائے گا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ برطن کا ایک اصول ہے اور یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا آپ صبح کا ناشتہ جس برطن میں کھائیں تم دوپیر کا کھانا انہی برطن میں بغیر دھوئے کھائیں گے بات یہ ہے کہ ہم دوپیر کا کھانا بغیر دھوئے اس برطن میں نہیں کھاتے جسے بقائدہ ڈیٹرجنٹ کے ساتھ دھویا نہ گیا ہو اسی طرح ہے اور رات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور حاجی صاحب وہ برطن جو صبح چھوڑ کے جائیں اور دوپیر کو کھانا ڈالنے لگیں تو کہیں کہ نہیں اس کو پہلے میں دھو لوں اور وہ آپ ہی کا کھایا وہ ہے اور کوئی کہے کہ آپ ہی نے تو صبح کھایا ہے آپ ہی نے تو دوپیر کھایا ہے آپ ہی نے تو شام کھایا ہے اب اگلے دن بھی اسی میں کھا لیں کیا حرج ہے آپ کہیں کہ نہیں اس میں جراسیم ہے بیکٹیڈیاز ہیں تو میں بیمار نہیں ہونا چاہتا اسی طرح ہے نا تو آپ اس کو دھوئیں گے صاف کریں گے اور پھر خود اسی برطن میں کھائیں گے بے شک وہ آپ کا برطن دیگر اوقات میں اس کپ میں آپ چائے پینا پسند نہیں کرتے جس میں آپ تھوڑی دیر پہلے چائے پی چکے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس برطن میں ہم کھا چکے ہوں دھوئے بغیر اس میں دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھاتے تو جس بارگاہ کے ہم متلاشی ہیں وہ ہمارے ان برطن میں جدے دھویا نہ گیا ہو اس میں وہ ڈال دیں گے سارا ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس برطن میں سب کچھ آ جائے ظاہری باطنی فیوزات کا مرکز بن جائے ان سے پوچھیں کہ جن کی ساری زندگی صرف دل کا برطن دھونے میں لگ گئی ساری زندگی انہوں نے اپنے دل کا برطن دھونے میں لگا دی مگر کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے مولا اب تو ڈال دے تو اللہ رب العزت ان برطنوں میں اپنا کرم کرتا ہے فیض ڈالتا ہے نور ڈالتا ہے جو بغیر مطالبے دھو رہے ہوتے یہاں آپ اس مرکز میں جو آئے ہیں دو کام ایٹ اٹائم کریں ایک لیں اور دوسرا دھوتے چلے جائیں ایک لیں اور ایک قبولیت کا دروازہ کھولیں اور دوسرا تسکیہ نفس کا دروازہ کھولتے چلے جائیں اس کا تصفیہ کریں اس کی پیورٹی اور پیوریفیکیشن کا کام ایٹ ڈا سیم ٹائم ہونا چاہے آپ لوگ امین ہیں اس مرکز کے اور دو فیوزات کے حاملین ہیں اگر آپ سمجھیں گے کہ صرف ہمیں ملے تو پھر اللہ بھی چاہے گا کہ جب میرا نور اس برطن میں جائے جس جیسا چمکدار کوئی برطن نہ ہو اور میرے اولیاء کا فیض بھی اسی برطن میں جائے میرے کاملین کا اور مجددین کا فیض بھی اسی برطن میں جائے جو دھولا ہوا